اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سی ریسیپی شرمز ڈینمائیڈ اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ ذائقے میں بھی بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے تو اس کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو چلیے ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ شرمز لے لیے تھے 150 گرامز کے برابر اور اس میں ہم شامل کریں گے سویا سانس ون ٹیبل سپون اور ایک عدد میٹ کیا ہوا انڈا شامل کریں گے اور اس کو مکس کر کے میری نیشن کے لیے رکھ دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے اور اس پہ کوٹنگ لگانے کے لیے سب سے پہلے ہم شامل کریں گے میدہ ون فورت کپ کان فلور ایٹ کریں گے ون فورت کپ نمک آپ حضب زائقہ بھی لے سکتے ہیں کالی میرش پارڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اور ان کو ہم مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم شرمز کو اس میں ڈپ کر کے اس کی کوٹنگ لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ سارے شرمز پہ ہم نے کوٹنگ لگا لیے ہیں اور اب ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں اور اس کو ہم اتنی دیر تک کے لیے فرائی کریں گے کہ اس میں اچھا سا گولڈن سا کلر آ جائے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا کلر آ جائے گا اب ہم اس کے لیے ایک سوس تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم لیں گے میونیز ون فورت کپ چلی گالک سوس جالیں گے ون ٹیبل سپون چلی سوس ون ٹیبل سپون اور آخر میں کیچپ شامل کریں گے ون ٹیبل سپون اور ان سب کو ہم مکس کر لیں گے تو یہ سوس بھی اب ریڈی ہے اور اب ہم اسے اسیمبل کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس میں رکھیں گے آئیس برڈز اور شرمز کو ہم سوس میں ڈپ کریں گے تو یہ شرمز ڈائنیمائیڈ اب تیار ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کتنا آسان ہے اس کو بنانا اور یہ ذائقے میں بھی بہت ہی مزدار بن کے تیار ہوتا ہے تو آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ